آدھا آپ آئیے شروع کرتے ہیں قبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرکیاں سرکیوں کے پیش کرنا ہیں دار السلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹیڈ ہرمین شریفن میں دیڑ برز باز سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ کی ادائیگی نومبر کے پہلے ہفتے میں حج دوہزار بائیس کے اعلان کی توقع عوام میڈ ان انڈیا کو ایک عوامی تحریک بنائیں وزیراعظم کا قوم سے کتاب گرگاؤں میں نماز کی ادائیگی کے دوران جیشری رام کے نعرے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے معاملے میں مداقلت سے ہائی کورٹ کا انکار آج دیگل کنٹا میں مجلس کا تینتیسمہ جلس رحمت اللی العالمین بیریسٹر اسد الدین عویسی بیہار کے مولانا مفتی سید سباہ دن مونمی اور دیگر کے کتابات تیاریس کی صدرت پر چندر شکر راو کی یقینی برقراری تیلنگانہ ایم سیٹ انجینئرنگ کی قطعی کاؤنسلنگ کا شیڈول جاری چین نے حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا جو بائیڈن کا انتباہ اور ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی سوپر ٹویل مخابلوں کا آج سے آغاز کل ہوگا ہند پاک میچ اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں عویسی گروپ آف ہاسپٹلز کم قیمت پر میاری علاج کی سہولت ہرمین شریفین میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگائے گی پابندیوں میں نرمی کے بعد پہلی مرتبہ سماجی فاصلے کے بغیر اور مکمل گنجائش کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں مقیم افراد کی بڑی تعداد نے ہرمین شریف کا رخ کیا نمازیوں کی آمد کے پیش نظر ہرمین شریف کے توسیح حصے میں بھی نماز کی ادائیگی کا انتظام کیا گیا تھا قیال رہے کہ تقریباً دیر سال بعد سترہ اکتبر کو سعودی حکام نے کرونا پابندیوں میں نرمی دیتے ہوئے مسجد الحرام میں سماجی فاصلی کی نشاندہی کرنے والے اسٹیکرز اور قانے کعبہ کے اطراف میں لگائے گی پابندیاں ہٹا دی تھی مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج ادا کرنے کے قاہش مند افراد کی انتخاب کا عمل کرونا ویکسن کی دونوں قرآکن لگوانے اور سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج دوہزار باویس کا وقت متین کرنے اور کرونا پروٹوکال رہنمانہ قطوط اور میار کے تحت ہوگا اور اس کا بازابتہ اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا نقوی نے آج یہاں حج جائز اجلاس کی صدرت کرتے ہوئے کہا کہ حجاج کرام کو دیجیٹل ہیلتھ کارڈ ای مسیحہ ہیلتھ کارڈ مکہ مدینہ میں قیام کرنے کی عمارت ٹرانسپورٹ کی معلومات ہندوستان میں ہی فرام کرنے والے ای لگیج ٹیگنگ کی سہولت بھی فرام کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس بار سعودی عرب اور ہندوستان کی حکومت کے ہیلتھ اینڈ کرونا پروٹوکال کو مد نظر رکھتے ہوئے حج دوہزار بائیس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں حج دوہزار بائیس کا سرکاری اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا وزیراعظم ناریندر موڈی نے سو کروڑ ٹیکوں کے حوالے سے ہندوستانی دیسی ویکسن پروگرام کی کامیابی کے ساتھ معاشی ترخی کی اشارات کا ذکر کرتے ہوئے آج ملک کے باشندوں سے میڈین انڈیا کو ایک عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی آج صبح قوم سے اپنے خطاب میں ناریندر موڈی نے کہا کہ ویکسن کی وسط کے ساتھ ہر شعبے میں مضبط سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں آج چاروں طرف اعتماد جوش اور امن کی فضاء ہے سو کروڑ ویکسن کے ساتھ ہندوستان کو آج ایک زیادہ محفوظ ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ماہرین اور اندرون اور بیرون ملک سے کئی ایجنسیاں ہندوستان کی معیشت کے بارے میں بہت مضبط ہیں آج ہندوستانی کمپنیوں میں نہ صرف ریکارڈ سرمایہ کاری ہو رہی ہے بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں گرگاؤں کے سیکٹر ٹوال اے میں آج مسلمانوں کو ایک قانگی کھلے مقام پر نماز کی ادائیگی سے روکنے کی کوشش کی گئی بجرنگدل کے کارکون جیشیرام کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں پولیس کو وہاں متین کیا گیا گرگاؤں میں گوشتہ کچھ عرصے سے کھلے مقام پر نماز کی ادائیگی کا تنازہ چل رہا تھا اسی طرح کے مناظر سیکٹر ٹوالٹی سیون میں بھی دیکھے گئے جہاں ایک سرکاری آرازی پر مسلمانوں نماز ادائیگی کی کوشش کی تھی یہاں بھی کسی بھی قسم کے ناکشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ریپیڈ ایکشن فورس کو متین کیا گیا تھا ان واقعات کے ویڈیوز منظر عام پر آ رہے ہیں جن لوگوں نے کھلے مقام پر نماز کی ادائیگی پر اعتراض کیا ہے ان میں ایک مقامی وقیل کھل بوشن بھردواز شامل ہے جو بی جے پی کا سابق لیٹر بتایا گیا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس درقاس پر سماس سے انکار کر دیا ہے جس کے ذریعے انٹرمیڈیٹ سالے اول کے امتحانات منسوک کرنے کی قاہش کی گئی تھی عدلت کے اس فیصلے کے بعد ان طلبہ کو مایوسی ہوئی جو کورونا وائرس کے جاریہ وبا کے پیش نظر ان امتحانات کی منسوکی کی توقع کر رہے تھے ہائی کورٹ نے جمعہ کو تلنگانہ پیرنٹس اسوسییشن کی طرف سے داخل کردہ لنچ موشن درقاس پر سماعت کی ایک درقاس کے ذریعے امتحانات منسوک کرنے کی قاہش کی گئی تھی درقاس گزار کے وکیل نے عدلت پر زور دیا کہ وہ حکومت کو انٹرمیڈیٹ سالے اول کے امتحانات منقض نہ کرنے کی ہدایت جاری کرے اس دوران عدلت نے واضح کر دیا کہ وہ لمحے آخر میں انٹر سالے اول کے امتحانات کی منسوکی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی تیگل کنٹا کی جانب سے تینتیسوہ جلسے رحمت اللیل عالمین ہفتہ تیس اکتوبر کو بعد نماز عشاء تیگل کنٹا چورہا جہانمہ میں زیر نگرانی بیرسٹر اسد الدین عویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اورپنے پارلیمنٹ ہیدر آباد منقض ہوگا بیرونی مہمان مقرر کے حیثیت سے ریاست بہار کے گیا علاقے کے خانقائش چشتیا منمیہ کے سجاد نشین حضرت مولانا مفتی سید شاہ سبا الدین منامی مزباہی چشتی کا خصوصی کتاب ہوگا جناب اکبر دنویسی قائد مجلس مقنانہ پارٹی کے علاوہ دیگر کے کتابات ہوں گے ٹی آر ایس پارٹی کے صدر کے انتقاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ آج قتم ہو گئی ٹی آر ایس ذرائع کے مطابق چیف منسٹر اور صدر ٹی آر ایس کے چندر شیخہ راو کو دوبارہ پارٹی صدر کے طور پر پیش کرتے ہوئے ٹی آر ایس کی مختلف محاضی تنظیموں اور قائدین کی جانب سے اٹھارہ پرچہ نامزدگیاں داخل ہوئیں سب سے پہلے درقاس ریاستی وزراء کی جانب سے داخل کی گئی تھی بعد ازاں ارکان اسمبلی مینسپل کارپوریشنوں کے میئرز اور ٹی آر ایس کے مختلف محاضی تنظیموں کی جانب سے بھی علاہدہ علاہدہ طور پر چندر شیخہ راو کی تائید میں پرچہ نامزدگیاں داخل کی گئیں ہفتے کے روز ان پرچوں کی جانچ کی جائے گی پارٹی صدر کے لیے صرف چندر شیخہ راو کے نام پر ہی پرچہ نامزدگی داخل ہوئی جس کے پیش نظر چیف منسٹر چندر شیخہ راو کا پارٹی صدر کے طور پر دوبارہ انتقاب یقینی ہے تلنگانہ ایم سیٹ انجینئرنگ کی قطعی کاؤنسل کا شیڈول جاری ہو گیا جس کے مطابق پچیس اور چبیس اکتوبر کو اصنات کی جانچ کی جانچ کی جائے گی ستائیس اکتوبر کو ایم سیٹ انجینئرنگ کی اصنات کی جانچ کی جائے گی ستائیس سے تیس اکتوبر تک ویب آپشن کا انتقاب کیا جا سکتا ہے دو نومبر کو قطعی مرحلی کی انجینئرنگ نشستوں کو الارٹ کیا جائے گا جبکہ نو نومبر کو خصوصی مرحلے کی کاؤنسلنگ ہو گی اس کے لیے نو اور دس نومبر کو ویب آپشن کا انتقاب کرنے کی سہولت فراہم کی گئی بارہ نومبر کو خصوصی مرحلے کی کاؤنسلنگ کی نشستوں کو الارٹ کیا جائے گا چودہ نومبر کو سپارٹ اڈمیشن کے لیے رہنمانہ قطع جاری کیے جائیں گے ہیدرباد میں پورا سرار طور پر لاپتہ چھ سالہ لڑکے کی ناش مشتبہ حالت میں گھر کے قریب تالاب سے دستیاب ہوئی تفصیلات کے مطابق کمسن لڑکا انویش ساکن ہیدر گوڑا جمرات کی دوپر گھر سے باہر نکلا تھا اور واپس نہیں لٹا آج اس کی ناش گھر کے قریب واقع تالاب سے دستیاب ہوئی مقامی افراد نے لڑکی کی موت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے پولیس کے مطابق شبہ کیا جاتا ہے کہ لڑکا کھیلتے ہوئے تالاب کے پاس پہنچا اور حادثاتی طور پر یا تیرا کی کوئی کوشش میں اس کی موت ہو گئی پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کے تائیوان پر حملہ کرنے کی صورت میں تو امریکہ تائیوان کے دفاع میں سامنے آئے گا جو بائیڈن نے یہ بات سی این این ٹاؤن ہال میں منقضہ اجلاس میں کہی اجلاس کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا جو بائیڈن نے کہا ہاں ہم ایسا کرنے کے لیے پرعظم ہیں افغانستان کے نئے حالات میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہندوستان نے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں ماسکو افغان کانفرنس کے دوران ہندوستانی وزارت قارجہ کے آلہ افسران نے تالیبان کے نائب وزیراعظم سمیت دیگر قائدین کے ساتھ تبادلے قیال کیا ہندوستان نے بھی چاہر شمبے کے روز ماسکو میں افغان کانفرنس کے بعد دس ملکوں کی طرف سے جاری کردہ اس بیان کی تائید کی ہے جس میں افغانستان پر تالیبان کی حکومت کو ایک نئی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے آئی سی سی ٹیو ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کے سوپر ٹوئل مقابلوں کا ہفتہ 23 اکتوبر سے آغاز ہوگا گروپ ون کی دو مضبوط ٹیموں آسٹریلیا اور جنوبی آفریقہ کے درمیان دن کا پہلا میچ ہوگا جبکہ شام ساڑھے سات بجے ویسٹن ڈیس اور انگلینڈ کی ٹیمیں ایک دوسرے کے قلاف صفحے آ رہا ہوں گی ہم آپ کو بتا دیں کہ کرکٹ کی دو بڑی روایتی حریفوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اتوار 24 اکتوبر کو میچ کھیلا جائے گا جس کے تعلق سے شائقین میں کافی جوش کروش پایا جاتا ہے یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکان دبانے کے علاوہ اسے شیئر کریں